اسلام علیکم ایک بار پھر سے آپ کا مینٹور سلمان سلیم اور ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں ایک نئے کورس کے ساتھ جیہا بیٹا we are here for the 11th entrance تو جن لوگوں کا بیٹا ویٹ تھا انتظار تھا وہ پورا ہوا ایک بار پھر سے میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ویسی پہ آپ کے ساتھ موجود ہوں جیہا بیٹا تو اب یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے آپ کی it is one of the most important ویڈیو ان سبھی بچوں کے نئے جو ابھی 10th میں ہیں اور ایمیو کا سپنا دیکھ رہے ہیں 11th entrance کے لیے جیہا بیٹا we are here for the 11th entrance for commerce and humanities جیسا کہ بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم 11th میں بہت اچھا result دیتے ہوا رہے ہیں بہت اچھے جھنڈے ہم نے ایمیو میں گھاڑے ہیں بیٹا تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے آلائن experience کے لیے اور offline experience کے لیے اور جو ہماری youtube کے experience ہیں ان سب کے لیے ایک special ویڈیو بہت سے بچوں کی queries آتی ہے 11th entrance کی تیاری کیسے کریں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کیا slabels ہوتا ہے پچھلا result کیا رہا ہے پچھلا جو pattern آئے exam کا وہ کیا کیسا تھا موڈر تھا cut off کیا تھی اور basically sources کیا ہوتے ہیں کہاں سے ہم entire slabels کو cover کر سکتے ہیں and what are the most important books جو 11th entrance کے لیے successful ہو سکتے ہیں آپ لوگ کے لیے اور اس کے علاوہ the way of teaching اور basically جب کہہ سکتے ہیں the way of preparation کہ کس way میں ہم لوگ تیاری کر سکتے ہیں جس سے ہمارا جو target ہے ہماری جو basically سپنا ہے emu میں بیٹھنے کا یا jamu میں بیٹھنے کا اس چیز کو ہم پورا کر سکتے ہیں تو جیہاں بیٹا یہاں پر ہم basically target کریں گے emu کو اور emu کے علاوہ ہم target کریں گے جامعہ کو بھی ٹھیک ہے main جو ہمارا target رہے گا وہ emu رہے گا اور پچھلے کئی سالوں سے بیٹا emu میں بہت اچھی result yac نے دیا ہے rank 2 rank 3 even rank 6 اور ایک rank ہم نے دونوں gender میں دیے basically girls اور boys دونوں میں بھی دیا تو بیٹا yac کا بہت اچھا record رہا ہے class 11 کے لیے اوکے تو چلیے بیٹا دیر ڈا کرتے ہیں ایک بہت ہی informative ویڈیو اور i hope میں امید کرتا ہوں جو online بچوں کے queries ہیں ذات queries form solve کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو one of the most important thing بیٹا اب جو ویڈیو لانے والی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے اس سمیے میں یہ topics cover کروں گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں possible لے ہوں گا کہ آپ کو سب کچھ ابھی بتا دیے جائے like most important questions like previous paper بھی discuss کرنا اور اس کے علاوہ self finance کا کیا رول ہے کیونکہ جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے دو سالوں میں یا اسی session کی بھی بات کریں اس میں بہت زیادہ ایک آپ کو سننے کو ملا ہے self finance کی نہیں ہے self finance basically ایمیو نے ہر ایک course ہر ایک course میں اپنا لانچ کر ریا ہے تو صحیح اسی چیز کو ہم دیکھتے ہوئے یہاں پہ self finance کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں بٹ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جتنے important topics ہیں کہ کون کون سے important topics ہیں جو آپ کے 11th entrance کے نہیں ہیں جو basically commerce اور humanities کے نہیں ہیں بہت helpful ہونے والے ہیں تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے important topics کی ہم ان journal بھی بات کریں گے کہ ان journal کون سے topics ہو سکتے ہیں جو آپ کے بہت important ہیں اور ہم previous year کا جو paper ہے اس کو analyze کر کے کچھ ہم نے topic نکالے گا پچھلے سال کا جو exam paper تھا اس میں کس second topic سے questions آئے تو وہ چیز bifurcate کر کے وہ analysis کر کے میں آپ کے نہیں یہاں پر لے کر آئے ہوں تو ٹھیک ہے most important topics میں ہم cover کریں گے وہ topics سب سے پہلی چیز جہاں سے mainly questions آتے ہیں اس کے علاوہ previous year کے paper کو analysis کر کے کچھ topic میں آپ کے لے آئے ہوں کہ پچھلے سال کن کن topics سے کن کن chapter سے آپ کے questions آئے تو اس کو بھی یہاں پر discuss کریں گے previous year question paper یہ discuss کریں گے but in the next video جو اگلا ویڈیو آئے گا اس میں ہم پورے paper کو analysis کریں گے میں chapter کے name اور basically chapter کی theme اور اس کا answer یہ سب پورا ایک proper video رہے گی جس میں پورے پچھلے سال کا ایمیو کا جو paper ہے اس کو ہم analysis کریں گے 2014-25 کا اس کے علاوہ cut-off cut-off کی ویڈیو آج کے جو cut-off ہے basically وہ آج کے ویڈیو میں discuss کریں گے اس کے علاوہ یہ یہ same ہے لگ بک اور most important questions اس کے علاوہ میں تیسری ویڈیو لے کر کیا ہوں کیونکہ obvious یہ بات ہے ویڈیو بہت لگی ہو جائے گی تو اس کو بیٹا تھوڑا 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 دیر بعد انسان کو بولیت بھی ہوتی ہے کی جس کو دیکھتے ہوئے تو basically یہ ہم series type آپ کے انگیے چلائیں گے 11th entrance کے جس میں ہم سب سے پہلے cover کریں گے how to prepare for the 11th entrance اس کے بعد previous paper اور اس کے بعد most important questions یا most expected questions جو ایمیو میں آ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا next video رہے گا basically the fourth video وہ رہے گا self finance in 11 کہ 11th میں کیا self finance ہے اور کیا کیا criteria ہوتا ہے self finance کو apply کرنے کی نہیں ہے یا self finance کی forms کا باتیں کیسے self finance میں apply کر سکتے ہیں minimum criteria کیا ہوتا ہے self finance کے نہیں ہے اور basically self finance کی میں کتنی seats ہوتی ہیں کتنی کیا fee structure رہتا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے most important chapter بھی آج کے اس میں discuss کریں گے تو چلیے بیٹا دیر نہ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ رہے بیٹا ہمارے previous batch کے کچھ result all india rank 2 commerce اور humanities بیٹا YAC نے دیا ہے value deal یہ ہمارے offline best سے تھے اور بہت talented انسان تھے اور یہ دیکھئے پورے all over india میں second rank لے کے آئے اور second rank value deal کو حاصل ہوئی ہے YAC سے اور next ہمارے ساتھ ہیں گلبر شیرار online strength اور انہوں نے بھی all india in journal third rank حاصل کریے تو دونوں field میں یا دونوں mode میں آپ کہہ سکتے ہیں YAC نے بہت اچھے result دیا ہے ایک تو سب سے پہلے offline offline سے ہم نے second rank دی ہے اور اس کی عرابہ online online بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ online communication gap ہوتا ہے چیزیں ڈیلیور نہیں ہو پاتی ٹھیک سے تو ان سبھی barriers کو دور کرتے ہوئے ان سبھی errors کو دور کرتے ہوئے YAC نے online میں بہت اچھ result دیا ہے اور online in journal third rank دی ہے all over india یہ google بر ٹھیک ہے اس کے علامہ بہت admissions دیا ہے اور یہ اور boys میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسکان شرما یہ ہماری offline student تھی third batch سے اور third batch سے یہ ہمارے ساتھ سید رہوف احمد دونوں ہی میری friends رہے ہیں دونوں کو میں نے بیٹا history geography اور جگے کا کچھ پڑھ پڑھائیا تھا ٹھیک ہے دونوں نے بیٹا EMU میں سید محمد ابراہیم نے اس کے علاوہ rank 16 journal میں مصطفہ نے دی ہے اور rank 24 48 54 59 اور یہ تو صرف وہ ہے جو میں یہاں پر دکھا پا رہا ہوں میز these are the limited admissions جو یہاں پر میں آپ کو شو کر رہا ہوں limited results اس کے علاوہ بہت سارے result ایسے جو شو کرنا بیٹا possible نہیں اس پہ already YSE کے چینل پہ ویڈیو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت result already دے چکے ہیں 11 میں یہ تو رہی پچھلے سال کی بات کہ پچھلے سیشن میں کیا درہ اس پچھلے اگر دیکھا 2023 26 کی بات کرو تو 2023 26 میں بہت اچھی ranks ہم نے دی تھی یہ ہماری ایک اور رینکر محمد شہزاد محمد شہزاد نے 2023 کے سیشن میں 2023 کے بیچ میں آل آور انڈیا ان جنرل تھرڈ rank حاصل کری تھی تو دیکھ سکتے کہ YSE continuously آپ کو بہت اچھی rank دیتا چلا آرہ ہے پاس کی ہم بات کریں تو اور یہ ہمارے کچھ اور rank جن کو AMU میں اچھا مقام حاصل ہو چکا ہے اچھے سکسس مل چکی ہے اور یہ سواب دیکھ چکے ہیں پیچھ آوارڈ ہیں کئی نہ کئی تو یہ یہ بیٹا کہ YSE نے جو promise کرا ہے اس promise کو پورا کرا اور بچوں کا جو سپنا تھا چاہیں یہ ہمارے پاس proof بھی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چلیئے تو next most important topics تو topics تو بہت سارے ہیں جب آپ ہمارے سے جو لیں گے تو وہ سبھی topics آپ کو ملیں گے لیکن میں آپ کے 50 ایسے topic لے کر آئے ہوں جو بہت important ہے آپ 11th entrance کے لیے اگر آپ تیاری کر رہے commerce اور humanities کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے بہت ہمارے آس یہ topic آپ کو ملے گا class 9 physical features ایک chapter ہے جوگرافی کے اندر تمہار سے topic کو لیا گیا ہے اگر آپ ایمیو کے پیچھلی سارے پیپر اٹھا کے دیکھیں تو آپ بہت سارے questions ہمارے آس سے ملیں گے it is basically second chapter from the class 9 geography یہ class 9 کے history کی بات ہو یہ french revolution adult Hitler سے کوئی سارے questions آئے یہ بھی آپ کے class 9 history ہے nazis and the rise of Hitler the third chapter in class 9 history اس کے لاب بات مغل empire یہ بہت interesting topic ہے مغل سے کوئی سارے questions آئے اگر ایمیو کا پیچھے پاس پیپر کو اٹھا کے دیکھیں آپ پچھلے پاس جس سال کے پیپر تو اس میں کہیں رہے کہ جی کے جی اس میں اور in journal history میں یہ کوئی دیکھنے نہیں ملیں ایمیو کیا کرتا ہے ایمیو چاہتا ہے کہ میرے پاس کریم سے کریم بچھا ہے مطلب میرے پاس top سے top میرے پاس students آئیں اچھے سے اچھے students آئیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایمیو کیا کرتا ہے ہر سال پیپر کا پیٹن تھوڑا بہت چینج کرتا ہے یا unexpected کوششن لے کر آتا ہے ٹھیک ہے پچھلے دو سال سے کیا ہو رہا ہے کوئی جو پاولیٹی ہے پیٹن آئی اس سال کیا کیا کرتا پچھلے سال 2014 پچھس میں کہ ایمیو نے ہسٹری کو تھوڑا چینج کر دیا ہسٹری کے پاس ساتھ کوششن کو چینج کر دیا تو اسی لیے ایمپورٹن یہ ہے کہ ہر ایک دومین کو اچھے طریقے تیار کریں ٹھیک ہے تو ٹائپس پچھلے سال بھی دیکھ جائے تو انڈین نیشن مومنٹ سے کئی سارے کوششن آئی تھے جو جی میں بھی آئی تھے اور بسی کلی ہسٹری میں دیکھا جائے ہسٹری میں بھی آپ کے انڈین نیشن مومنٹ سے کوششن آئی تھے چاہے وہ گاندھی جی سے ریلیٹیڈ ہو چاہے جلیاں والا باگ یا کوئی ایسا بھی کوششن آئیں تو اس کو آپ دو طریقے سے دیکھ سکتے آپ اس کو ہسٹری میں دیکھ سکتے دوسرا آپ اس کو جی کے جی سبجیکٹ جو الگ دومیس ہوتے تھیم ہوتے انہی میں سے تھوڑا پوششن لیا جاتا تھوڑا پالیٹی جائے دوسرا چیپٹر ہسٹری کا تو یہ بھی آپ امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہاں سے بھی آپ کو بہت کوششن دیکھنے کی نہیں ملے اس کے علاوہ بیٹا بات کریں یہاں پر سے بھی آپ چیپٹر سے کوششن دیکھنے ملے آپ کو انڈسٹری سے ملے اور اس کے علاوہ بات کری جائے سرسید صاحب سے بہت سارے کوششن دیکھنے کی نہیں ملے چاہے سرسید آپ کے کلیگز کی بات ہو یا سرسید آپ سے ریلیٹی فیکٹ ہو یا پھر سرسید آپ نے جو انسٹیٹوشن جو سوسائیٹیز شروع کریتے الیگر میں ان سب سے بیٹا کوششن آئے نیکس امپورٹنٹ ٹاپک یہ آپ کا جی کے جی ایس سے بکس آخر اس کے علاوہ انڈو اسلامی کی بیٹا بات کری جائے تو فیموس انجل اسلام یہاں سے کوششن آئے فیموس بیٹل اسلام یہ بھی آیا جیدہ خانوا کے بیٹل آف خانوا میں پچھل ساری کوششن آیا تھا اس کے علاوہ ایری کلچر پلانیٹس ان سب پہ بھی آپ کو کوششن دیکھنے کے ملے تو ان اوور بیٹا یہاں پہ ہم نے جیوگرافی کی بات کری اور آگے آنے والی جو سب جیوٹوپ سن میں آپ کو ایک پروپر آئیڈیا بھی دیتا ہوں تو یہ وہ کچھ ٹوپکس جو آپ لوگ انہیں لے کر آئیں آپ لوگ انہیں دیکھئے گا اور ان کے علاوہ جب آپ ہمارے offline batches میں یا online batches میں یا ہمارے ساتھ youtube پر جو ہمارے lectures ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں بہت ساری چیزیں وہاں پر بھی دیلیور کریں گے تو اس کے علاوہ بات کرے جائے یہ وہ پریویس سر ٹوپکس ہیں جی بیٹا class 11th EMU کا for the commerce and the humanities اس پر یہ سب ٹوپکس ہیں کہ آپ کو دیکھ نہیں ملیں گے تو اس چیز کو بیفر کریٹ کر کے اس چیز کو analyze کر کے یہ میں آپ کے چیزیں لے کر آئے ہوں تو ایک کر کے اس کو بھی دیکھتے ہیں پہلے جنرل ہمارے 50 دو میٹ پہلے بتایا تو یہ سارے کوشن دیکھ نہیں ملے اور جنرل ہسٹری کی بات جس میں میڈیو ہسٹری ہالا پارٹ ہے میں ڈیلی سلطنی سے بہت سارے کوشن دیکھنے کو ملے یہ چیز بیٹا یاد رکھئے آپ کسی بھی کامپیٹیٹیو اگزام میں اتر رہے اگر آپ کسی بھی کامپیٹیٹیو اتر رہے اور خاص کر کے ایمیو کے ایلیون میں یا بی اگزام میں یا اس کے چیز ہے جو آپ کو انڈو اسلام میں بھی دیکھنے نہیں ملے گا مسلم کلچر مسلم ڈولر کسی انڈیا میں پھیلے تو یہ وہ ٹاپک ہے جو دونوں جگہ سے آپ کا cover ہو گا اس لئے اس ٹاپک کے زیادہ چانسز بڑھتے ہیں کہ یہاں سے کوشنز پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے نیچٹ ہے آپ کا بیٹل سنسلام جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس کے علاوہ ایکنومیس کا چیپٹر ہے کنزیومر رائیٹس سیکٹر آف ڈی انڈین ایکنومی گلوبلیزیشن یہ تینوں ہی آپ کے ایکنومیس کا ٹاپک ہے یہاں سے بھی آپ کو اچھے کہاں سے کوشن دیکھنے نہیں ملیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کے جائے انڈین نیشن مومن گاندی جیس ریلیٹیڈ ایکس ریوالز یا جو ایویٹ سب سے یہاں سے کوشن آئے ہیں تو انڈین نیشن مومن کو بھی کور کر گا اس کو دیکھ گا کوشش کر گے ایک آپ چیزوں کو سمجھا سکھو انڈین مومن کے بارے میں تو آپ دیکھ گا اس کے علاوہ جو پچھلے سال سے شروع کر آئے ایمیو نے پانچ نمبر کی انگلیش بھی ایڈ کر جو 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 گھٹا گھٹا آگے پانچ کر دیا ہے اور پانچ نمبر کی انگلیش کو ایڈ کر دیا تو گھوڑانی کی کوئی بات نہیں ہے اتنا بڑا اس لئے بس نہیں ہے آپ کو صرف انگلیش گرمار کو کور کرنا ہے جس میں آپ کے verbs آتے ہیں آپ کے blanks جو ہوتے ہیں جس میں آپ کے articles ہو گئے verbs ہو گئے یا helping verbs ہو گئے اور اس کے علاوہ subject predicates بس بس کوششن آتے ہیں کہ یہاں پر کیا فیل آپ کریں گے آپ کہ سکتے ہیں verbs آپ کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ کو دیکھنے نہیں یہاں پر ملے گا next ہم بات کریں گے french revolution جو میں نے آپ کو بتایا کہ اندویس ہی سارے کوششن آئے تو french revolution پہلے chapter ہے class 9th history کا پہلے chapter سے chances بڑھ جاتے ہیں کوششن آنے کے himalayas again بہت important ہر سال کوششن آ رہے ہیں next minerals and energy resource یہ جو جو گرہ اپنی class 10 chapter جس کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے ہر ایک انسان کو لگتا ہے بڑا boring chapter ہے اس میں کچھ ایسا بہت لینڈی چیزیں بہت یاد کرنے والی چیزیں آپ کو minerals کے بارے پڑھنا ہے کون سا minerals کہا پہا جاتا ہے کون سا کسی میں leading state ہے تو یہ چیزیں دیکھنا اور یاد کرنا تھوڑا مچھل ہوتا ہے یہ chapter جاتا مونسون مونسون کو again میرے mention کرا ہے climate والی chapter سے climate جوگرافی اور جنرل quality اس چیز کو یاد رکھئے کہ پچھلے دو سال سے اگر دیکھا جائے تو quality سے کوشن جو آرہے جنرل quality سے آرہے جنرل civics کہہ سکتے جنرل quality کہہ سکتے ہیں وہ سے کوشن زیادہ تر آرہے ایمیو پریفر نہیں کر رہا انسیار ٹیز کو انسیار ٹیز دی جائے اور ایمیو کا یہ پیٹرن رہا ہے جیسے میں نے آپ شبور میں بتایا کہ ایمیو کیا کرتا ہے کامپیٹیشن کو طف بنانے کیلئے وہ کچھ نہ کچھ غائب کرتا جسے پچھلے سے پچھلے سال 23 شو بیس والے پیپر سے بات کر تو اس میں 15 نمبر کی جیوگر بلکل غائب کر دیتی 30 نمبر کی ایک نمبر کی جیوگر 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 وہ یہ دیکھتے کہ تیلنٹی جیسان کون ہے کس چاروں سبجیٹس کو اتوال ایمپورٹنس دیئے اسی کا ایڈیویشن ہوگا سپوز کسی نے ایک نوویس کم پھلی گئے ایک نوویس تیز ہوتی میں کم پڑتا ہوں اور تیس سمبر گیا گیا مجھکر تھوڑا زیادہ پڑتا ہوں تنہوں نے صوری صور گائب کر دیا ہسٹری کو گائب کر دیا تو یہ چیز ہے پچھلے دو سال پہلیٹی جو آرہی ہے اس کو دیکھئے اچھے سا اور پچھلے سال جیوگراثی نہیں دیتی پچھلے سال جیوگراثی دیتی اچھے جیوگراثی دیتی مہین بات کر جائے پچھلے سال 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 سلے بس بہت سے بچوں کی اور خاص کر کے جو بچے ہمارے یوٹیوب سرینٹس ہیں جو انڈیا کے دودھو جگہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کو ایمیوک سے ریلیٹڈ اتنی جانکاری نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کیسے کس طریقے سے چیزوں ہوتی ہیں تو پریشان ہونے کی بلکو ضرورت نہیں ہے آپ کی پرابلم کو صورت کرنے کے لیے یہاں پہ میں وائیسی کے ساتھ موجود ہوں تو سلے بس آپ کے لیے یہاں پر بیٹا لے کر کہیں سلے بس کو آپ لوگ سکتے ہیں اچھے سے سوشل سائنس دو ایک سکسٹی مارکس کا پورشن کور کرے گا کلاس لیونت کے لیے جس میں سب سے امپورٹن جیوگرافی ہسٹری اکنومی اور آپ کے سیوکس یہ چاروں کا جو پورپورشن ہے پندرہ 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 مارکس کا رہتا ہے مطلب ان ٹوٹل اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کا سکسٹی مارکس کے سسٹی آتی ہے تو سب سے پہلی چیز تو بیٹا یہی ہے ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گو بھی سٹریڈی جی میں کہ اسسٹی کتنے امپورٹن ہے سوشل سائنس کتنے امپورٹن ہے جو سسٹی مارکس کور کرتا ہے ماتمیٹکس ماتمیٹکس آپ کا ٹوینٹی مارکس کور کرتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا خاصا کوشن ہے بیس مارکس کم نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہی ہم بات کرے جائے پیٹا انڈو اسلامک کی تو اقائد عبادت سیرت الرسول قرآن حدید مسلم کلچر انڈیا اور ہسٹری آف مسلمس انڈیا یہ کچھ امپورٹن ٹاپکس ہے جس میں میڈیوال اسٹری دلی سلطنت مغل ایمپائر حضور کے بارے میں حضور کے لائف کے بارے میں قرآن کے بارے میں بیٹس کے بارے میں خلیفہوں کے بارے میں تو یہ سب چیزیں میڈا یہاں پر آتی ہیں جو بیسکلی آپ کا دیکھا جائے دس نمبر آپ کے کور کرے گا اس کے علاوہ جنرل نالیج کی بات کرے جائے جو جنرل نالیج میں کچھ ٹیمز کو ہم نے ایڈنٹیفائی کر رہا ہے جیسے کچھ کوشنس آتے ہیں کچھ کوشنس آپ کے بکس اور آخر سے آتے ہیں کچھ کوشنس بیسک جغرافی سے آتے ہیں پیانیٹس کے بارے میں پوچھ لیا گرنی ریولیشن کے بارے میں پوچھ لیا کچھ گیمز اور سپورٹس اور کچھ آپ کے مس سیلینیس مس لینیس مس لینیس آپ کے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹیم نہیں ہوتا جو الگ الگ بسیکلی ٹیم سے آپ کے آتے ہیں نیکس سے بیٹا ٹاپکس چیپٹرز کی بات کرے جائے تو یہ ہیں کلاس نائن کے چیپٹرز ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا چیپٹرز آپ کے نئے امپورٹنٹ ہے جو پروپر سیلیبر سے یہ ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتایا اور بتاؤں ہوں ابھی جیسے انڈیا سائز الوکیشن فیزیکل فیچرز ام انڈیا درینیش کلائیمیٹ نیچل ریجیٹیشن وائیلائیف پاپولیشن اس کے علاوہ بات کرے جائے تو یہ بیٹا کلاس 10 کے چیپٹر ہیں جیوگراثی کے ریسورس انڈیولپنٹ فوریس انڈ وائیلائیف ریسورس وارٹر ریسورس اینڈی کلچر میریرس انڈی ریسورس مینیفیکشن انڈیسٹری اور لائیف این افرنی ایک نامی جو جو امپورٹنٹ چیپٹر ہے ان کے لیکچرز بھی آئیں گے وائی ایسی پہ تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ اچھے سا ہوسٹ کریں گے اور آپ کے نئے پراپر ویڈیوز لے کر گئیں گے وہی بات کرتے ہیں ہسٹری کی بیٹا تو ہسٹری میں یہ سب چیپٹرز ہیں آپ کے فریچ ریولیشن ناززم اینڈی رائز آف ہٹلر فورس سوسائیٹی اینڈ کولولینیز پیزنٹ این فارمز اس میں ایک چیپٹر اور ایڈ ہوا ہے بیٹا ہسٹری آف کرکٹ یہ ایک نیا چیپٹر ہے تو اس میں ایڈ کرا گیا ہے پچھلے سال ایڈ تھا تو اس سال ہے یا نہیں وہ دیکھیں گے جب نیا سلبہ سے ایڈ ریلیز کرے گا تو بسکلی وہ اس میں ایڈ ہے تو آپ لوگ اس کو بھی دیکھئے گا اس کے علاوہ کلاس 10 کی ہسٹری کی بات کریں بیٹا تو نیشنلیزم یورپ نیشنلیزم انڈیا the making of global world the age of industrialization print culture and the modern world یہ کچھ ہسٹری کے ٹاپکس ہیں next ایکنومی تو ایکنومی میں آپ کے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو کلاس 10 کی بات کریں بیٹا تو development sectors of the indian economy next money and credit globalization indian economy اور ایک آپ کے consumer rights consumer rights سے بھی آپ کو پچھلے سال کوشن دیکھنے نہیں ملے ٹھیک ہے وہیں بات کری جائے تو یہ ہے آپ کے civics کے chapter آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی visit کر سکتے ہیں these are the all important topics لیکن پچھلے دو سال سے EMU میں civics میں ان جنرل جو میلی کوشن سے وہ آپ کے ان جنرل پاولیٹی سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ YSE آپ کے ساتھ کیسے موجود ہے اور YSE آپ کو کیا کیا provide کرے گا مطلب water the resource جو آپ کے admission کرانے میں آپ کے لئے helpless صاحب میں ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز بیٹھا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں resource ہمیں اچھا تین ٹائٹ کیا ہوتے ہیں natural resource human made resource اور human resource یا پھر میں اگر change کرنا چاہوں natural resource man made resource اور human resource تو سب سے پہلا important resource جو YSE آپ provide کرے گا وہ human resource مطلب ہمارے top faculties جی بیٹھا ہمارے top faculties ہیں جو بہت اچھا experience رکھتے ہیں EMU کا اور entrances کا جن کے analysis بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں بہت زیادہ accurate ہوتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے YSE کے ساتھ جوڑا ہو تو بہت ساری چیزیں میں observe کری ہیں یہاں فیکلٹی بیٹا world best ہیں ٹھیک ہے تو best فیکلٹی ہیں یہ ہمارا promise آپ مطلب rank pro یہ ہمارا ایک important book ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ market میں کہیں بھی آپ کو available ہو جائے آپ چاہیں تو اسے online بھی access کر سکتے ہیں online بھی purchase کر سکتے ہیں rank pro rank pro خاصیت ہے آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں 11th entrance کے لئے یا PYQ کے لئے جو previous question ہوتے rank pro میں questions کے ساتھ ان کے answers تو ہوتے لیکن answers کا proper solution بھی ہوتا ہے آپ question number 33 ہے 33 کا answer B answer ہے answer کی میں آپ کو B نظر آئے 33 answer B بھر وہ B کیوں ہے یہ بچے کو نہیں پتا بچے کو یہ پتا چلی چلی گیا اس ٹوئنٹ کو صرف یہ پتا چلی گیا بھائی B answer 33 question کا ٹھیک ہے لیکن وہ B answer کیوں ہیں یہ بات بھی تو پتا ہونی چاہی ہے تو اس چیز کو بیٹا دور کرا گیا ہے اس کتاب میں آپ کی اس پریشانی کو solve کرا گیا اس کتاب میں rank پھرو یہ market میں آپ کو مل جائے گی بہت normal قیمت پہ موجود ہے اور ایک اور important چیز بیٹا ہے کہ solution تو ہے solution کے علاوہ آپ کو matrix مل جائیں گی آپ کو chapter wise matrix دیئے پرابر list دیئے پچھلے 10-11 سال کے analysis اس میں دیا ہوا ہے کہ کس chapter سے کتنے questions آئیں اور pattern کیا رہا ہے 9 سے زیادہ questions آئیں یا class 10 سے زیادہ questions آئیں یا chapters کا پیٹر رہا ہے کس chapter سے کتنے questions آرہے ہیں کبھی دو questions آئیں کبھی ایک questions کبھی پچ questions تو یہ پورا آپ کو اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ جب کتاب کو purchase کریں گے تو آپ کو بہت کچھ اس کتاب میں مل جائے گا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آپ کو کیا ملے گا analysis ملے گا پورے دس سال کے question جو آ چکے ایمیو میں ان کا پورا analysis ملے گا YSC پر offline online اور youtube پر اس کے الابعہ بات کری جائے تو ہمارے خود کے handed notes جو آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے handed and printed notes جو بہت important رہیں گے آپ کے exam کے لیے چاہے وہ کوئی سا بھی chapter ہو چاہے وہ national economy ہو چاہے وہ indos لام کو چاہے وہ مغل empire کے بارے میں ہو چاہے وہ manufacturing industries اور agriculture کے بارے میں ہو چاہے وہ ہمارے gk کا important books and author کیوں law تو یہ سب topic یہ سب important چیز ہے یہ سب important notes material یہ سب آپ YAC پہ ملے گا اگر آپ YAC join کرتے ہیں اور YAC کو visit کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بات کریں unlimited test series یہ آپ YAC کے throw ملیں گے major test series بھی آپ ملیں unlimited test series تو ملیں گے جیسے سے سے questions کو represent کرا جاتا ہے اور آپ کی proper knowledge کو بھی check کرا جاتا ہے وہن test series جیسے بتا دوں کہ ایک topic سے دو question بنانا یا پھر ایک question کو دو طریقے سے repelant کرنا جس کو آپ دیکھ سکتے جیسے میں آپ ایک example دیکھ کر بتاتا ہوں جیسے ایک question اگلے دن یا دو دن بار ہمیں clone test لے لیتے ہیں مطلب same question کو دوسر طریقے سے یا دوسرا fact کے بارے میں پوچھنا جیسے بابر انڈیا میں کہا سا آیا تھا تو سینٹرل ایشیا فرگانہ ایک جگہ تیمہ سا آیا تھا یا بابر پانی پتھ لڑی سب تیسرا question چوتھا question first battle of پانی پتھ 5 question 15 26 تو بابر سے related 4-5 چیزے بن گئی تو ایک question ہم نے major test series میں دیا اسی بابر سے related same question ہم نے clone test میں دیا تو ایک طریقے سے ایک topic پر ہمارے 2 3 question جب 2 question آگے 2 question اگلے test ریزلٹ آپ کو دیکھنے کی نہیں ملاتا next آپ کو کیا کیا دیکھنے کی نہیں ملے گا آپ کو یہ سب چیزے دیکھنے کی نہیں ملے گی یہ سب نور سے بیٹا ہے یا hub of mcqs میں نے اس کو ایک نام دیا اس theme کو یہ میں online application پہ بہت جلدی ڈلوانے والوں جس کو آپ وہاں سے access کر سکتے دیکھو normal آج کی ڈیٹ میں کیا ہے ہم لوگ بہت خرچہ کرتے ڈیلی لائف میں دیکھا جائے ہم ڈیلی YSE کی application پہ ٹھیک ہے اس کو announce بھی کروں گا کب سے YSE application پہ گے تو وہاں سے nominal sa nominal prices پہ کم سے کم prices میں آپ اس کو access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں بہت help کریں گے جیسے میں نے کو نام دیا ہے vitamin H H means history جہاں آپ 500 زیادہ کوششن ملیں گے history کے protein G مطلب geography یا بھی آپ 500 500 500 سے زیادہ کوششن ملیں گے اس کے علاوہ glucose C civics یا اس کے بھی آپ 500 سے زیادہ کوششن دیکھنے نہیں ملیں گے same iodine E مطلب economy ہر ایک term کو میں نے ایک الگ نام دیا جس سے جو ہوتا ہے سوشل سائنس کے MCQ سب آپ کے نہیں important ہے جس بہت بہت ایک اچھا ہے اس کے علاوہ یہ resources ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ بات کرتے رینک روگی let's crack it what it your admission ٹھیک ہے بچوں کو ایمیو تک پہنچانے میں بہت اچھا رول پھلے کر سکتا ہے رینک پرو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا رینک پرو آپ کو آر لائن بھی مل جائے گا علی گر میں normal شاپ شمشا مارٹر پہ وہاں بھی آپ رینک پرو کو لے سکتے یا اس کے علاوہ کوئی بچہ اگر سینٹر سے رہنا چاہے تو سینٹر سے بھی لے سکتا ہے اس طرح کے کچھ کوششن رہیں گے رین پرو میں یہ کچھ ڈیموز میں آپ کی نہیں لے کر آئے ہوں جیسے ایک کوششن ہے آپ کا the southern most latitude of the mainland of India is کہ 2022 سے اس کوششن ہے تو اس میں بتا دیا ہے کہ 1 degree 4 minute north latitude but کیسے اس کے علاوہ اگر southern most دیکھا جائے تو سب بٹایا گیا کنیا کماری کا یہ ہے southern most ہے سب دو چیزے آپ سیکھ سیکھنے کماری سیکھیں دو چیز اگر سیکھنے کو مل نہیں تو بہت بڑی بات بہت اچھی بات سیم ایک ریورین آئیلین بتائیے جو آپ بھرمہ پتر ریور میں بنتا ہے ریورین آئیلین مجھولی ہے اور مجھولی دنیا کا سب سے بڑا آئیلین ہے ریور آئیلین جو آسام میں آتا تو رینک پرو آپ کی تیاری کو دگنا تیکنا مضبوط کر سکتا ہے تو آپ رینک پرو کو بھی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہمیشہ ساتھ دیتا آیا ہے کسی بھی سٹرینڈ کو آئیلین نے نہیں چھوڑا چاہے آف لائن ہو آرلین سٹرینڈ ہو یا پھر ہمارے یوٹیوب کے سٹرینڈ ہو وائی ایسی نے بہت ہیلپ کریئے میں آپ کو کئی میسیجز دکھا دوں گا کئی میرے پر ڈی ایم ہوتے انسٹرگرام پہ یوٹیوب سٹرینڈ ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی ایمیو میں جو میرے اسٹیٹوٹ کے بات ایسا نہیں کہ جو ہم ڈیلیور کر رہے بیٹا وہ چیز پہنچ بھی رہی ہے ایسا نہیں کہ ہم پڑھا کے ہوا میں باتے کر چلے گئے جو ہم پڑھا رہے اس کا بیٹا ایک فروٹ فلیو ریزلٹ بھی دیکھنے کو مل رہے تو ی سٹرینڈ ویڈیو کو شروعات میں بات کری کہ پچھلے سال سے ہی پچھلے سال سے کیا سال سے ٹھیک ہے بہت اچھے ریزلٹ بیٹا YAC نے دیئے اور YAC کو آپ اپنے سپنے کو اچیف کرنے کی نہیں ایک بار وزید ضرور کر سکتے آف لائن اور آل لائن ٹھیک ہے دیکھو YAC کی ایک theme ہے جس پہ میں بھی کام کرتا ہوں اور کئی نے آپ اس کو میری theme بھی کہہ سکتے ہیں now اور never تھوڑا عجیب ضرور لگے گا تھوڑا hypothetical ہے ابھی یا کبھی نہیں تو سب سے پہلی سیدھے میرے پاس ایسے بھی سپرنٹس رہے ہیں جنہیں میں نے پڑھایا ہے اور YAC کی بات نہ کر رہا ہوں جو online ہیں جن کو میں نہیں دیکھا جن کے ساتھ میرا کبھی call پر ڈرائشن نہیں ہوا جن کو صرف میں کلاس میں پڑھایا جیسے میں آف رائن بچوں پڑھاتا ہوں سیم ویسی میں online بچوں کو بھی پڑھا ہوں بچوں نے یقین رکھا ہم نے بھی یقین رکھا اور پر طریقے سے ایک coordination کے ساتھ ہم نے اس تیاری کو پورا کرا اور ان بچوں نے بھی ایمیو میں ایڈیویشن حاصل کرا تو سب سے پہلی important چیز ابھی تیاری کریں ٹھیک ابھی شروع باعزت ایمیو میں ایڈیویشن لینا ہے تو آپ کو ابھی سے تیاری شروع کرنی پڑے گی پوری سٹریٹیجی آپ بتائیں سب طریقے آپ بتائیں پورا سلیبس آپ بتائیں اور YSE کا پورا ساتھ چاہے آپ آف لائن ہو ہر ایک طریقے سے YSE آپ کے ساتھ ہے YSE YouTube والے بچوں کے بھی ساتھ YouTube پہ بہت سارے ایسے بچے انہوں نے صرف ہماری lecture دیکھ ہیں اور admission کو حاصل کر آئے میں آپ کو دیم دکھا دوں میرے انسٹرگرام پہ جو ایسے بچے ہیں جو صرف YouTube پہ ویڈیو دیکھا ہے وہ ایمیو میں اچھی رینک لے ساتھ کرنی ہے کہ ابھی یا پھر کبھی نہیں اگر ایمیو میں admission لینا ہے ابھی لینا ہے اسی ساتھ لینا ہے ہاں قابلیت ہے آپ میں کابلیت ہے جب 2000 km دور بیٹھا بچے admission نکال سکتا ہے تو آپ بھی admission نکال سکتے ہیں online میں اس access نہیں کر پا رہا ہوں میں مل نہیں پا رہا لیکن پھر بھی اچھا coordination ہے اچھے بچہ ڈاؤ سپ وات پر پوچھ رہا ہے میں اس کو بتا رہا رہا چیز میں بتا رہا رہا تو وہ ایک چیز ہے کہ آپ کو proper direction مل گیا تو ابھی اٹھائیے کتابیں کوپیاں اٹھائیے وائی ایسی کو جوائن کریے اور آپ کیپ کا جو سپنا ہے آپ کی جو تیاری ہے اس کو شروع کریے اگر ابھی آپ آزی لوگوں کی طرح بیٹھ جائیں گے یا آلس مان کے بیٹھ جائیں گے کہ ابھی نہیں میں کچھ رہیم بات کر لوں گا تو وہ چیز بیٹا سکسسپل نہیں ہوتی گوڈ اللہ تعالی بھگوان دیتے انہی کو اپنے آگے کے batches launch کروں گا یاسی سر کے ساتھ ٹھیک ہے کہ اس بار اچھے سے ایک promise کرنا ہے سب سے پہلا promise خستے کرنا ہے کہ ہمیں بلکل dedication کے ساتھ تیاری کرنی ہے اور تیاری کرنی ہے جیت کے لیے جو ہمارا سپنا ہے ایمیو یا جامیہ بیٹھنے کا اس کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا جامیہ رہ گیا جامیہ کے بارے بھی بتاتا ہوں گا جامیہ میں جو پورا 9 کا تو نہیں آتا 10 کا سلیوہ ساتھا ہے تو اس کو بھی ہم cover کرتے ہیں جامیہ میں بھی بہت اچھی rank ہم لوگ نے حاصل کرنی ہے جن کو میں آگے آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں ہوں گا اور ویڈیو میں کئی ویڈیو میں اس کی بات ہم نے کر چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے ایمیو کو target کر رہا ہے ایمیو کے ساتھ ہم نے جامیہ کو بھی target کر رہا ہے تو اس لیے ہمارا target یہ رہتا ہے کہ ہم 10th کے chapter cover کر رہے ہیں جس سے جامیہ کی تیاری پہلے سے ہو جامیہ میں بھی ہم وزٹ کر چکے ہیں بہت بار جامیہ میں بھی ہم نے بچوں کو بہت آویئر کر رہا بہت گائیڈ کر رہا اور آپ لوگ میرے social media handle پر دیکھ سکتے ہیں جامیہ کی کئی ساری ویڈیو craps یہ سب پڑے ہوئے ہیں جامیہ میں بھی ہم لوگ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو جامیہ میں بھی ہمارا بہت کچھ دیکھنے کی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو بیٹا سب سے پہلی چیز اسی پہ آپ کو کام کرنا ہے ابھی کام کرنا ہے کل کے نئے نہیں چھوڑنا اگر ابھی نہیں کروگے تو کبھی نہیں کروگے ٹھیک ہے اس چیز پہ یاد رکھئے گا اس چیز کو اپنے mind ٹھیک ہے strategy بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو تر میرے ڈسپے بھی لے لیتے ہیں دیکھو کچھ بچوں کا کیا concept ہوتا ہے کچھ بچوں کا concept ہوتا ہے کہ بھئی مجھے math نہیں آتا یا مجھے history نہیں آتی یا مجھے بھی english نہیں آتی ٹھیک ہے اور جو non muslims background سے تھوڑے بچے ہوتے تو ان کو انڈو اسلامی بہت پرابلم ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا کہ پرابلم کچھ نہیں ہوتی خوف کچھ نہیں ہوتا انسان سب سے کہتا ہے اشراف مخلوقات ہے basically تو انسان سب سے اوپر ہے انسان اگر tackle کرنا چاہے تو بہت ساری چیزوں کو آرم سے چھٹکیوں میں tackle کر سکتا ہے اچھے سے تو سب سے پہلی چیز جن بچوں کا math week ہے تو سب سے پہلی strategy بتاتا ہوں اگر آپ کو immune میں class 11 کو correct کرنا ہے تو اپنی social science کو مضبوط کریں طریقے جیسے آپ کو بتا چکا ہوں geography پڑیے history پڑیے economy پڑیے civics پڑیے اور اچھے طریقے سے پڑیے جیسے میں نے آپ کو بتایا history history کو in general way میں یا 30 کی equal دے دیں یا quality دیں تو آپ کو کسی بھی subject کو چھوڑنا نہیں تو جو start number ہے mainly آپ کلاس 11 commerce humanities میں تو start number کی social science ہی کروائے گا تو اپنی SSD کو مضبوط کرنا top faculties ہمارے پاس SSD کے موجود ہیں اس کے علاوہ maths maths آپ کا ایک ایسا subject جو آپ کو bonus point دے گا جنہوں نے 20 میں سے 10 یا 15 نمبر لیا تو یہ 20 سے 15 نمبر یہاں پر آگئے اور ادھر 60 میں سے اگر 45 نمبر بھی آگئے تو 50 نمبر رکھے ہوئے ہیں یہاں سے 80 نمبر میں سے 50 نمبر روک سکتا آپ کے admission کو کوئی نہیں روک سکتا ایمیو میں ایمیو میں ایمیو میں بڑی چوڑ کے ساتھ جا سکتے ہیں باہزت اپنے admission کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی strategy تو یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے social science کو تیار کرنا میں کسی ایک subject کی بات نہیں کر رہا میں history کی بات نہیں کر رہا میں بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا بیٹا جو الگ subject سب 15 15 15 جو ہے آپ history civics geography کو ان سب کو equally تیار کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ maths اگر جن بچوں کی maths صحیح یا average ہے یا 6 maths وہ اب کچھ بچے ایسے ہوتے جن کی maths week ہوتی ہے تو صرف maths میں وہ اتنے number نکال لیں کہ 6 سے 7 یا 8 number نکال لیں بات social science میں کوئی رہایت نہیں کرنی یہ چیز یاد رکھو آپ اچھے strengths ہو week ہو یا پھر آپ بلکل کہہ سکتے average ہو آپ کو اسلامی کو مضبوط کریں ادھر آپ اپنی انگلیش کو تھوڑا بیسک اچھا کریے اگر آپ کو maths میں کم کرنا اور دوسرا جو پورشن ہے انگلیش اس کو بڑھانا ہے کیونکہ پتہ ہے آپ چیز جلدی نہیں سیکھ سکتے تو آپ دوسرے چیزوں کو تیار کریں تو یہاں سے پاس ہے تو آپ کے admission کو کو نہیں روک سکتا اس چیز کو یاد رکھئے تو جی ہاں بیٹا بیٹا بات کر لیتے آپ لوگوں کے لیے یہ ہمارے batches ہیں جن کو launch کرنے والے ابھی upcoming dates تو پہلا batch 13 October 13 October کو ہمارا پہلا batch launch ہوگا class 11 کے لیے Arts کوئی ایسا in between ہم join نہیں کرا رہے ٹھیک ہے یہ ہمارے fresh batches کی date ہیں پہلا batch ہمارا launch 13 October کو ایک بار میں آپ کو بتا دوں 13 October میں کیا ہے I hope Monday ٹھیک ہے تو 13 October کا بیٹا Monday ہے اور جی ہاں Sunday Sunday basically ٹھیک ہے تو سنڈے ہمارا 13 20 اور 27 اس میں تھوڑا سا بیٹا ایک problem ہوئی ہے جو میں ابھی edit کر دیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے batches basically Monday سے launch ہوتے ہیں یہاں پر Sundays date آگئی ہے اس کو میں ابھی آپ کے سامنے ایک minute میں correct کر دیتا ہوں جس سے جب یہ ویڈیو جائے گا تو آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی بنے رہیے ایک minute میں ابھی اپنے score out کر دیتا ہوں 14 21 28 تو ایک ایک ڈیڑھ بس آگے کر بھی بیٹا واقعی سب سیم ہیں اوکے تو ابھی آپ کے سامنے ہو جائے گا کوئی ڈککت کی بات نہیں ہے کیسی بھی ڈیو 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 موسیقی 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 basically YSC پورا کرانے میں آپ کا جو ہو سکے گا وہ ساتھ دے گا ٹھیک ہے تو I hope بیٹا یہ ویڈیو آپ کے لئے informative رہی ہوگی بہت کچھ آپ نے اس ویڈیو میں سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں بہت جلدی یہ جو کلاس 11 کی سیریز ہمیں شروع کریے اس میں بہت کچھ آپ کو ابھی بتانا باقی ہے تو تک تک کے لئے take care اللہ حافظ بے بے